یوگی آدھتینات کے گرمی والے بیان پر یوپی کا سیاسی پارا چڑھ گیا تین دن پہلے یوپی کے ہاپڑ میں یوگی آدھتینات نے اس بیان کے ذریعے سماجبادی پارٹی کو نشانے پر لیا تھا جس پر سماجبادی پارٹی کے مکہ اکھیلے شیادو نے پلٹوار کیا انہوں نے یوگی آدھتینات کے بیان کو سماجبادی پارٹی اور آرلڈی کے گڑ بندھن کو مل رہے سمرتھن کی گھبرہت قرار دے دیا اصل میں تین دن پہلے یوگی آدھتینات نے مزفر نگر سے سماجبادی پارٹی کے امیدوار ناہد حسن کے بہانے اس پر بڑا حملہ بولا تھا اس کارکرم میں یوگی آدھتینات نے گرمی شانت کروانے کے لیے شملا کی ٹھنڈ کا بھی حوالہ دیا تھا جس پر یوپی میں سماجبادی پارٹی کے ساتھ گڑ بندھن میں چناؤ لڑ رہی آرلڈی کے مکھیا جین چودھری نے پلٹوار کیا اور ایک کارکرم کے دوران انہوں نے یوگی آدھتینات کو نشانے پر لیا مجھے لگ رہا کہ پسلے ہفتے جو ایک سیت لیر آئی تھی ان کا ماتھا بہت بڑا انہی کو تھنڈ لگ گئی وہیں اکھلیش اور جیند کی اور سے پلٹوار کے بعد یوگی آدھتینات نے بلند چہر کی چناؤی سبھا میں گرمی والا بیان پھر دہرا دیا یہی نہیں یوگی آدھتینات نے سماجبادی پارٹی اور آرلڈی کے گڑ بندھن کو بھی نشانے پر لیا یوپی میں نقلی کورونا ویکسین لگانے والے گینگ پر اسٹی ایف نے کارروائی کی یوپی کے واران اسی میں نقلی کورونا ویکسین لگانے کے آروپ میں پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا راجکمار راہ اور بھومی پیڑنے کر کے فلم بدھائی دو کا نیا گانا جاری کر دیا گیا جمہو کشمیر کے انانتھ ناغ میں سینہ نے ایک سنگیت کارکرم کا آیوجن کیا تاکہ وہاں کی سنسکرتی اور پریٹن کو بڑھاوا ملے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم بھارت دورے پر احمد آباد پہنچ گئی بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ اسی رویوار سے ونڈے سیریز کی شروعات ہوگی اور اس کے بعد سولہ تاریخ سے ٹی ٹوئنڈی سیریز کے لیے جائے گی اکھلیش یادو اور جین چودری نے بھی چنہ پرچار تیز کر دیا ہے ایک دن پہلے اکھلیش یادو اور جین چودری نے ایک ساتھ چنہ پرچار کیا اس بیچ دونوں نیتاؤں نے نیوز 18 سے بات کی اور بی جے پی پر جم کر حملہ بولا ہم لوگ نے دیکھا تھا جب گازی پور سے لکھنو تک کا سفر انہوں نے تیہ کیا تھا تب رفتار 12 کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی آئی تھی اب انہوں نے 6 گھنٹے میں صرف 30 کلومیٹر کا سفر تھی گیا ہے صرف 6 گھنٹے میں صرف 30 کلومیٹر یہ سفر کیا کہہ رہا ہے جو جنتہ کا سمرتھن دکھائی دے رہا ہے جنتہ میں سرکار کے خلاف آکروس ہیں اور اسی لئے بھادے جنتہ پارٹی کا جگہ جگہ ترسکار ہو رہا ہے ان کو دوڑائے جا رہا ہے ہٹائے جا رہا ہے بھگائے جا رہا ہے ہمیں امید ہیں کہ آنے والے سمیہ میں جب مدان ہوگا تو اتر پردیسے بھادے جندہ پارٹی کا صفایہ ہوگا یہ لوگ نقارت مگ راجنی سے تھک گئے ہیں لگاتار ایسے مدے جس سے بنیادی سمجھنوں کا سمجھان نہیں ہے ان کے خلاف کھڑے ہیں یہ جنتہ کے لوگ بنیادی مدتوں پر بحث چاہتے ہیں سکشہ سواست روجگار اور کسان کی بھلائی ہو کسان کے ساتھ جو اپمان کا بیوار ہوا ہے اس لئے کسان نے یہ چنہ اپنے مان سمبان کا سمجھا ہے اور آنے والے سمیہ میں یہ کسان نوجوان اور یہاں کے لوگ اتر پردیس سے بھاجندہ پارٹی کو ہٹائیں گے آڑیلی نے تا جین چوہدری نے بھی نیوز ایتین سے بات کی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مدے اس چنہ میں نہیں چلیں گے اور اس بار اتر پردیس کے مدوں پر ہی چرچہ کرنی ہوگی آج آپ نے گھنے والی بات کہی تھی کہ گھن نہ چلے گا جن نہ نہیں چلے گا پاکستان کے مدے ہی نہیں چلیں گے اتر پردیس کی مدے چلیں گے گنہ گنے کے کھیتی کر رہے کسان ان کی سمجھیاں ہیں یہ جڑھ ہیں ان باتوں کو لے کے ہم چنہ و لڑ رہے ہیں اور ان کا سمجھان کرنا ہے سماجبادی پارٹی نے کیشب پرساد مورے کے خلاف انوپریہ پتیل کی بہن کو ٹکڑ دیا انوپریہ پتیل کی پارٹی اپنا دل ایس بیجپی کے سہیوگی پارٹی ہے اور ان کی بہن پلوی پتیل کاشامبی کی سراثوں سیٹ سے کیشب پرساد مورے کے خلاف چنہ و لڑ رہی ہے پلوی پتیل اپنا دل کے کی ادھیاکش کرشن پتیل کی بیٹی ہیں اور سماجبادی پاتے کے ٹکٹ پر میدان میں ہیں پلوی اور انوپریہ دونوں سونیلال پتیل کی بیٹیاں ہیں اس سمیں دونوں ہی سیاسی میدان میں ایک دوسرے کے خلاف ہے سونیلال پتیل کے ندھن کے بعد پلوی پتیل سیاست میں آئی تھی اور تب کے اپنا دل کی راشتری مہا سچیب بنی تھی اور دوہزار چودہ میں کریشنا پتیل نے انہیں پارٹی کا اپادیاکش بنا دیا تھا جس کا انوپریہ پتیل نے ویروت کیا تھا جس کے بعد معاملہ چنہ وائیوگ پہنچا اور پارٹی دو دھڑوں میں بٹ گئی تھی اتراخن کے حردوار میں کانگریس نیتا حریش راوت کے بھاشن کے دوران ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی بھاوک ہو گئے حریش راوت اپنی بیٹی اور حریدوار اور کارکرم میں دیئے بھاشن کے دوران وہ بھاوک ہو گئے جس پر ان کے پاس کھڑی ان کی بیٹی انوپریہ راوت بھی اپنے آنسو نہیں روک پائیں جس کے بعد منچ پر موجود کانگریس کی کچھ کارکرتاؤں نے ڈھانڈس بندھانے کی کوشش کرتی دکھیں جبکہ منچ کے نیچے کھڑے کانگریس کارکرتاؤں ان کے سمرتھن میں نارے بازی کرتے سنائی دیئے وہیں حریش راوت نے اس سے پہلے مہاں حریش راوت کے سواگت میں لوگوں کی بھاری بھیڑ امری دکھائی دی آج جس سماجوادی پارٹی کی نیدہ آزم خان کی زمانت یاچکا پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی آزم خان کا عروف ہے کہ سرکار انہیں چناب سے دور رکھنے کے لیے سازش رچ رہی ہے آزم خان پر درزنوں مقدمے درش کیے گئے ہیں اور ان میں سے عوید وصولی اور فرضی باڑے کے تین ایسے ماملے ہیں جن پر زمانت نہیں ملی ہے آزم خان کی طرف سے سپریم کورٹ میں داخل آچکا میں آروپ لگایا گیا ہے کہ راج سرکار جانبوچ کر ان کے مقدمے کو ٹاور رہی ہے تاکہ وہ جیل سے باہر نہ آ پائیں آندھ پردیش کے گنٹور میں موجود جنہ ٹاور پر ترنگے کا رنگ چڑھا دیا گیا جنہ کے نام پر یہ ٹاور ہونے کی وجہ سے پچھلے دنوں اس پر کافی ویواد ہوا تھا جس کے بعد علاقے کے وائے سار کانگریس پارٹی کے ودھائک محمد مصطفیٰ نے اس ٹاور کو ترنگے کے رنگ میں پینٹ کروا دیا اسی سال 26 جنوری کو ہندو واہینی نام کے سنگٹھن کے سمرتکوں نے اس ٹاور پر ترنگا پھیرانے کی کوشش کی تھی تب وہاں موجود پولیس نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تھا جس پر خوب ہنگامہ بھی ہوا جس کے بعد پولیس کو سختی برتتے ہوئے کئی لوگوں کو ہراست میں بھی لینا پڑا تھا اور تب جا کر 26 جنوری کے دن یہ ہنگامہ ختم ہوا تھا لیکن بی جے پی بھی اس ٹاور پر اعتراض جاتاتی رہی ہے کیونکہ اس ٹاور کا نام پاکستان کے سنستھاپک محمد علی جنہ کے نام پر ہے جنہیں 1942 میں گنٹور میں ایک کارکرم میں بلائے گیا تھا لیکن اس وقت جنہ وہاں نہیں پہنچے اور انہوں نے اس کارکرم میں اپنے پرتنیدی کے طور پر لیاقت علی خان کو بھیج دیا تھا جس کے بعد 1942 سے 1945 کے بیچ اس ٹاور کا نرمان کروایا گیا اور پھر اسے جنہ ٹاور نام دے دیا گیا تھا تب ہی سے یہ ٹاور اسی نام سے جانا جاتا ہے جس پر پہلے بھی کئی بار بیوات کھڑا ہو چکا ہے پڑے میں اپرہن کے ایک ماملے میں ایک کانسٹیبل پکڑا گیا مہاراتھ کے پڑے میں اپرہن کے ایک ماملے میں آٹھ آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ان آروپیوں میں ایک پولیس کانسٹیبل بھی شامل ہے کہا جا رہا ہے کہ ان آروپیوں نے ایک آدمی کو اگوا کر تین سو کروڑ کے بٹکوائن یعنی ورچول کرنسی کی مانگ کی تھی گائیک زبین نوٹیال نے اترہ کھن کے چکراتا میں اپنے پتا اور بی جے پی امیدوار رام شرن نوٹیال کے لیے چناؤ پرچار کیا اس دیو بھومی کے نام سے میں دھنیا دھنیا ہو جاتا ہوں ہے بھاگ میرا سو بھاگ میرا میں تم کو شیش نہ واتا ہوں ونٹر اولیمپکس میں اس سالے نے بی جنگ پہنچے بھارتی ادل کے مینجر ابباس وانی کی کرونا ریپورٹ پوزیٹیو آئی یہ کرونا ٹیسٹ وہاں پہنچتے ہی بی جنگ ائرپورٹ پر کیا گیا تھا گری منتری آمیت شاہ نے علیگڑ کے اترولی میں چناؤ پرچار کیا اس موقع پر انہوں نے کرونا ٹیکے کے بہانے پھر سماجوادی پارٹی کے نیتا اکھلیش یادب کو گھیرا ساتھی ایس پی اور بی ایس پی کو جاتے وادی پارٹی قرار دیا یہ اکھلیش بابو ٹیکے کا ویروز چکتے سے یہ باتا لگ ہے بات میں ڈر کر انہوں نے بھی لگوا گیا یو پی کے سمبھل میں گاڑی کی چیکنگ کرنے پر ایک کانگریس پرتیاشی پولس والوں پر بھڑک گئے وہاں کی گنہ اور ودہانزبہ سیٹ سے کانگریس امیدوار وجہ شرما کا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں وہ اپنے سمرتکوں کے ساتھ پولس والوں سے بحث کرتے دکھائی دیے کیونکہ جیسے ہی چناؤ پرچار کے لیے نکلے وجہ شرما کا کافیلا رسولپور گاؤں پہنچا پولس نے ان کی گاڑی کو روک کر چیکنگ شروع کر دی بس اسی بات پر کانگریس امیدوار کا گصہ بھڑک گیا اور وہ پولس والوں سے بحث کرتے دکھائی دیے تھوڑی دیر تک پولس والوں پر اپنا گصہ اتارنے کے بعد کانگریس امیدوار وجہ شرما اپنے سمرتکوں کے ساتھ پیدل ہی آگے بڑھ گئے لیکن کچھ قدم چلنے کے بعد وہ واپس لوٹے اور پولس کے ادھکاریوں سے دوبارہ بحث شروع کر دی کانگریس امیدوار نے پولس پر اپنے چنافرچار کو روکنی کا آروپ لگا دیا پنجاب کانگریس میں سی ایم پت کے لیے پھر کلے کھل کر سامنے آگئی ایک دن پہلے کانگریس نیتا سنیل جاکھڑ نے فازلکا کے ایک چناوی سبھا میں دعوی کیا کہ اس ریس میں وہ ویدھائکوں کے سب سے پسندیدہ چہرہ بن کر اُبھرے تھے لیکن پارٹی نے ان کی جگہ چرنجیت سنگھ چنی کو ترجیح دی سنیل جاکھڑ کا دعویٰ ہے کہ کیپٹین امرندر سنگھ کو ہٹانے کے بعد پنجاب کا مکہ منتری کسے بنایا جائے اس کے لیے کانگریس نے ووٹنگ کروائی تھی جس میں پنجاب کانگریس کے اُنیاسی میں زیادہ تر ویدھائکوں نے ان کے حق میں ووٹ دیئے تھے جبکہ موجودہ مکہ منتری چرنجیت سنگھ چنی کا سب سے کم ویدھائکوں سنیل جاکھڑ کے اس بیان کو بیجے پی نے لپک لیا اور اس کے بہانے اس نے کانگریس کو گھیر لیا دعویٰ ہے کہ پسندیدہ مکہ منتری کیلئے کرائے گئی کانگریس کی ووٹنگ میں نوجود سنگھ سدھو کو چھے ووٹ ہی ملے تھے جبکہ پنجاب کانگریس کے ہی نیتا سکجندر رندہوا کو سولہ ووٹ ملنے کا دعویٰ کیا گیا پنجاب چناؤ سے ٹھیک پہلے سنیل جاکھڑ کے اس بیان کو ان کی ناراضگی اس کے جوڑ کر دیکھا جانے لگا جس کے بعد وہ پھر سامنے آیا اور اپنے بیان پر قائم رہتے ہوئے چرنجید سنگھ چننی کو مکہ منتری بنانے کے پارٹی کے فیصلے کو بھی سہی ٹھہر آیا اس کے ساتھ ہی سنیل جاکھڑ نے یہ بھی بتایا کہ انہیں راحل گاندھی کی طرف سے ڈپٹی سی ایم کا پد آفر کیا گیا تھا جسے انہوں نے ٹھکرا دیا تھا ممبائی کے مولنڈر سے حیران کرنے والا ویڈیو سامنے آیا وہاں چار بدماشوں نے ہتھیاروں کے دم پر ایک کاروباری کے دفتر میں گھس کر پچھتر لاکھ روپے لوٹ لیے یہ گھٹنا وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی جس میں چاروں بدماش دفتر کے اندر ہاتھوں میں پسٹول لیے دکھائی دیے ان میں ایک بدماش نے وہاں ایک آدمی پر بندوق تان دی اور پھر اسے ایک طرف بیٹھا دیا جبکہ باقی کے تین بدماشوں نے بھی پسٹول سے وہاں موجود لوگوں کو ڈرائیا کچھ دیر تک بدماش آگے آئے اور وہاں رکھے پیسے نکال کر بیگ میں بھرنے لگے اس کے بعد ایک دوسرے آدمی نے بھی وہاں رکھے پیسے اسی بیگ میں بھر دیے اس بیچ دفتر میں موجود لوگ در کے مارے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہے لوٹ کی جانکاری ملتے ہی پولیس اور کرائم برانچ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور گھٹنا کی جانت شروع کر دی لندن کے ہیترو ائرپورٹ پر سیکھڑوں لوگوں کی جان پر آفت آگئی بریٹیش اے ویس کا ایک پلین رنوے کو چھوٹے ہی ڈگ مانگانے لگا حالانکہ پائلٹ کی سوزبوش کی وجہ سے لوگوں کی جان بج گئی کیونکہ ائرپورٹ پر چل رہی طاقتور ہواوں کی وجہ سے پلین کی لینڈنگ مشکل ہو گئی جیسے ہی پلین کا پہیہ رنوے سے ٹکرایا پلین ہچکولے کھانے لگا پائلٹ سمجھ چکا تھا کہ لینڈنگ تو ممکن نہیں ہے لیکن مشکل کے اول لینڈنگ میں نہیں تھی زمین سے کچھ انچ اونچائی پر اڑ رہا پلین بھی کبھی دائیں اور جھکتا کبھی بائیں اور پلٹتا ہوا دیکھتا پائلٹ نے اب پلین کو واپس آسمان میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا اس وقت بھی پلین کا پچھلا حصہ رنوے سے ٹکرا گیا ایسا لگا جیسے حادثہ ہو کر رہے گا لیکن پائلٹ نے لوگوں کو موت کے مو سے نکال لیا اور پلین کو واپس آسمان میں لے گیا حادثے کی وجہ بنا کوری توفان جس کی وجہ سے وہاں 140 کلومیٹر پتی گھنٹا سے بھی تیز گتی سے ہوایں چل رہی تھی اتنی طاقتور ہوایں کی پلین کے لیے لینڈنگ بہت مشکل ہو گئی حالانکہ پلین کے پائلٹ نے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیا اور پائلٹ کی سوجبوچ کے کاران سیکڑوں لوگوں کی جان بچ گئی لیکن ابھی یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ آ کر تیز توفانی ہواوں کے بیچ لینڈنگ کی اجازت ہی کیوں دی گئی کیونکہ ایسے حالات میں لینڈنگ کرانے کا فیصلہ ہی لوگوں کی جان کو جوکھم ڈالنے والا ہو سکتا ہے اصل میں ایوییشن سے جڑے لوگوں کا باننا ہے کہ ایسے توفان میں نہ تو لینڈنگ سرکشت ہوتی ہے نہ ہی پلین کا ٹیک آف کیونکہ توفانی ہوایں عام ہواوں جیسی نہیں ہوتی عام طور پر ہوایں کسی ایک دشاہ میں چلتی ہیں اور وہ اوپر یا نیچے نہیں ہوتی سیدھی سیدھی چلتی ہیں لیکن کسی چکرواتی توفان کی ہوایں زگزگ ہوتی ہوئی چلتی ہیں مطلب اوپر نیچے ہوتی ہیں سیدھا چلنے کی وجہ پہلے اوپر کی طرف پھر نیچے کی طرف اوپر سے ان ہواوں کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بھاری سے بھاری چیزوں کو بھی ہلا دیں لندن کے ائرپورٹ پر حادثے کے وقت 140 کلومیٹر پر تھی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے ہوایں چل رہی تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ جیسے ہی پلین نے لینڈنگ کی کوشش کی تیز ہواوں نے بھی پلین کو رنوے پر پٹک دیا اس کا اثر یہ ہوا کہ پلین کو جتنی طاقت سے رنوے پر پہیا اتارنا تھا اس نے کہیں زیادہ طاقت کے ساتھ پہیا رنوے سے ٹکرائے پہیوں سے چنگاری تک اٹھنے لگی حالانکہ پائلٹ نے سمجھداری دکھائی اسے اسی وقت پتا چل گیا کہ لینڈنگ کی پھر سے کوشش ہوئی تو پلین کریش ہو سکتا تھا راڈے سبا میں راشپتی کی ابھی بھاشر پر چرچہ کے لئے کانگریس کا اندرونی جھگڑا کھل کر سامنے آ گیا کیونکہ راشپتی کی ابھی بھاشر پر بولنے سے کانگریس کی G23 گھڑکی نیتا آنند شرما نے انکار کر دیا خبر ہے کہ اس کے لئے انہوں نے کم سمیں ملنے کا حوالہ دیا کیونکہ کانگریس کو چرچہ کے لئے ملے ایک سو نو منٹ میں قریب ایک گھنٹے یعنی ساٹھ منٹ اکیلے ملک آرجن کھڑگے نے ہی بول دیا جبکہ ابھی کانگریس کی اور سے بولنے والوں میں پانچ نیتاؤں کے نام باقی ہیں RLD نیتا جہن چودری کے چربی اتارنے والے بیان پر BJP نے پلٹوار کر دیا جہن چودری نے UP کے علیگڑ میں چناؤ پرچار کے دوران BJP پر حملہ بولا جس کا جواب BJP نیتا اور کیندری منتری سنجیف بالیان نے دیا یہ تو لوگوں کے آت میں ہے کہ کس کی چربی نکالتے ہیں یہ تو لوگوں کو نیرنے لینا ہے یہ نہ ان کے کہنے سے لیں گے نہ میرے کہنے سے لیں گے اس سے پہلے جہن چودری نے BJP کو نشانے پر لیا تھا حالانکہ حالی میں خبر یہ آئی تھی کہ BJP کا رخ جہن چودری پر نرم ہے عام بجٹ پر سنسد میں بحث کے سمجھ راہل گاندھی نے سرکار پر نچانا سادھا اور عروب لگایا کہ دیش میں NDA سرکار میں گریبی اور بیروزگاری بڑھی ہے UPA کی سرکار نے 23 کروڑ لوگوں کو گریبی سے نکالا تھا دس سال میں ہمارا اکرہ نہیں ہے آپ بھسئے ہمارا اکرہ نہیں ہے یہ سچا اکرہ ہے 27 کروڑ لوگوں کو 27 کروڑ لوگوں کو ہم نے گریبی سے نکالا تھا اور 23 کروڑ لوگوں کو آپ نے گریبی میں باپس ڈال دیا راہل نے نشانہ سادھا تو BJP نے جواب دینے میں دیر نہیں کی اس نے کانگریس کی سوچ پر سوال اٹھایا اور UPS سرکار پر تنزکسا ان کی سوچ کیا ہے ان کا جو وقت تھا اس دور ترقی کے انداز نرالے تھے چوترفہ کرپشن تھا ہر اور گھٹا لے تھے گجرات میں کشن بھاروارڈ مرڈر کیس میں بڑی جانکاری سامنے آئی ہتیا کا کنیکشن ایک جہادی کتاب سے ہو سکتا ہے یہ کتاب اسی مولوی کے ٹھکانے سے ملی جسے ہتیا کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے محض فیس بک پوست لکھنے کے کارن کشن بھاروارڈ کی ہتیا کر دی گئی تھی اور ہتیا کے آروپ میں دو مولویوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے مولانا ایوب کے ٹھکانوں پر پولیس نے جب چھاپے ماری کی تو ایک بھڑکاؤک کتاب برامد ہوئی اور دعوی کیا جا رہا ہے کہ اسی کتاب کے ذریعے یوان کا برین واش کیا جا رہا تھا کتاب میں لکھا گیا کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے پر کسی کا قتل کیا جائے ایسی ہی ایک اور گھٹنا لکھی گئی کہ شان میں گستاخی ایک مہلا نے کی تو اسے اس کے بچے کے سامنے ہی مار دیا گیا قتل کا آروپی مولانا ایوب اپنا یہ جہادی زہر یوانوں میں بانٹتا تھا تاکہ ان کا برین واش کیا جا سکے مولانا پسٹول کا بھی شوقی نے اس کے ٹھکانے سے چھرے والی ایک پسٹول ملی جس سے وہ نشانے بازی کی پریکٹس کیا کرتا تھا کشن بھاروارڈ کے ہتیا بھی کیول ایک فیس بک پوسٹ لکھنے کی وجہ سے کی گئی تھی جبکہ دھمکیاں ملنے کے بعد کشن نے نہ کیول وہ پوسٹ ڈلیٹ کر دی تھی بلکہ مافی تک مانگ لی تھی گجرات ایٹی ایس اس ماملے میں دو مولویوں سمیت پانچ لوگوں کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے لیکن اب ایٹی ایس کی ٹیم کو اس ماملے میں کئی چونکانے والی جانکانیاں ملی ہیں سب سے حیران کرنے والی بات تو یہ کہ کشن بھاروارڈ کی ہتیا کے ماملے کا تعلق انڈر ورلڈ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دلی سے گرفتار کیے گئے مولانا قمر غنی عثمانی کے تار سرحد پار سے جڑ رہے ہیں اس کے کال ریکارڈ کی جانچ کرنے پر پتا چلا کہ وہ دوبائی اور پاکستان میں کچھ لوگوں سے لگاتار بات چیت کر رہا تھا ماملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے گجرات ایٹی ایس کے ساتھ کچھ کینڈری ایجنسیوں نے بھی ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے جبکہ گجرات ایٹی ایس نے اب پانچوں آروپیوں پر یو اے پی اے کے علاوہ گجرات کنٹرول آف ٹیروریزم این اورگنایزڈ کرائیم ایکٹ کی دھارائیں بھی لگائی ہیں احمد آباد کی کچھ سنستاؤں تک ہونے والی فنڈنگ کی بھی جانچ سرکاری ایجنسیا کر رہی ہیں آشنکہ ہے کہ اس فنڈنگ کا تعلق کشن کی ہتیا سے ہو سکتا ہے اترہ کھن میں بی جے پی رویوار کو سنکل پتر جاری کرے گی کینڈری منتری نتین گڑکری رویوار کو اترہ کھن میں پارٹی کا سنکل پتر جاری کریں گے اس سے پہلے شکروبار کو وہاں پردھان منتری موڈی کی ایک ورچول ریلی بھی ہوگی اوڈشا بیڈمنٹن اوپن جیتنے والی انتی ہڈا کا ہریانہ کے روہ تک میں ان کے گھر پر زوردار سواگت کیا گیا چودہ سال کی انتی ہڈا یہ سپر ہنڈر ٹورنمنٹ جیتنے والی سب سے کم عمر والی کھلاڑی ہیں کینڈری یہ سواستے منتری منسوک مانویا پھر سائیکل چلا کر سنسط بھون پہنچے ساتھی انہوں نے لوگوں کو بھی ایسا کرنے کے لیے پریرد کیا بیہار کے لکھی سرائے میں پولیس نے ایک مڈھےڑ کے دوران دو نقسلی ڈھیر کر دیئے ان نقسلیوں کے پاس سے کئی ہتھیار بھی برامت کیے گئے ممبائی پولیس نے چھاتروں کی پردرشن سے پہلے دھاراوی کے چپے چپے پر کڑا پہرا لگا دیا دھاراوی پولیس سٹیشن پر یوٹیوبر وکاس پاٹک اور ہندوستانی بھاو کے سمرتن میں چھاتروں کے جھٹنے کی خبر تھی کیونکہ ایک دن پہلے ہی ممبائی پولیس نے ہندوستانی بھاو کو جس کے بعد چھاتروں کو ایک میسیج کے ذریعے دھاراوی پولیس سٹیشن پر پردرشن کے لیے جھٹنے کی اپیل کی گئی لیکن اس سے پہلے ہی پولیس نے دھاراوی میں جگہ جگہ ایسے انتظام کر دیئے کہ ہنگامہ کھڑا ہونے سے پہلے ہی تھم جائے دھاراوی پولیس سٹیشن سے لے کر وہاں موجود کئی سکولوں کے باہر بھاری سنکھیا میں پولیس والے تینات ہو گئے جن کا اثر بھی دیکھا گیا پولیس نے دھاراوی کے نزدیک سائن ریلوے سٹیشن پر بھی زبردست ویوستہ کی اور وہاں بابال کھڑا ہونے سے روکنے کے لیے لوگوں کی چیکنگ بھی کی گئی دسویں اور بارویں میں پڑھنے والے چھاتروں کی مانگ ہے کہ کرونا کی وجہ سے پریقشہ بھی آن لائن کرائی جائے جسے منوانے کے لیے وہ دو دن پہلے سڑکوں پر اترے تھے آروپے کی ایسا کرنے کے لیے انہیں ہندوستانی بھاو نے بھڑکایا تھا بی جے پی سے سماجبادی پارٹی میں آئے سوامی پرساد مورک کی سیٹ بدل دی گئی سماجبادی پارٹی نے انہیں پڑھرانا نہیں بلکہ کشی نگر کی فازل نگر سیٹ سے ٹکٹ دی سماجبادی پارٹی نے صبح ہی لز جاری کی جس میں اس نے تین پرتیاشیوں کے نام کا اعلان کیا جن میں ایک نام تھا سوامی پرساد مورک لیکن ان کے نام کے آگے جس ویدان سبا کشیتر کا نام تھا وہ چونکانے والا تھا کیونکہ سماجبادی پارٹی نے انہیں پڑھرانا سے نہیں بلکہ کشی نگر کی فازل نگر سیٹ سے میدان میں اتارا اٹکلیں لگیں کہ ایسا کانگریس سے بی جے پی میں آئے آر پی این سنگھ کی وجہ سے ہوا کیونکہ سیاسی گلیاروں میں یہ چرچہ ہے کہ اس بار پڑھرانا سے بی جے پی آر پی این سنگھ کو ٹکٹ دینے والی ہے لیکن سوامی پرساد مورک کو ایسا نہیں لگتا انہوں نے تو ڈنکے کی چوٹ پر یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ آر پی این سنگھ پڑھرانا سے نہیں لڑیں گے آر پی این سنگھ خود اتنی ڈرپوگ ہے کہ وہ لڑیں گے ہی نہیں اور اگر لڑتے ہیں تو ہم کو آر پی این سنگھ پڑھرانا سے لڑیں گے یا نہیں یہ بی جے پی نے اب تک صاف نہیں کیا ہے لیکن سوامی پرساد مورک کی سیٹ بدلے جانے پر اس نے چھٹکی لی ہار کا ڈر بہت سارے لوگوں کو اپنی سیٹ چھڑوا دیتا ہے سوامی پرساد مورک پڑھرانا سے تین بار ویدھائق رہ چکے ہیں نیوز ایٹین کو دیئے انٹرویو میں ویتہ منتری نے کہا کی چناب آتے جاتے رہتے ہیں لیکن عرط ویبستہ سب سے ضروری ہے بجٹ پیش کرنے کے بعد کسی نیوز چینل کو دیا یہ ان کا پہلا انٹرویو ہے کے لئے ایمین بار رہ دیتا ہے ڈیو alguma رہے دیتا ہے ڈیو ڈیو ای چیز وی انتظرنا عمد ڈیو ایمین بار رہے دیتا ہے اور پورا کی منزلہ عنہ کینگ کی سکتا ہے کو تعلیم سکتا ہے ملتفیر ہے ملتفیر گزنہ حبات کیا اسمارے کامی کے اندفعا رہا اور زیادہ سکتا ہے کیا سکتا ہے اس کی اونج نسول chez ہم وہ امر koşر ہمتا ہے نبیئی کامی but the economy particularly at this time at this juncture requires that strong support رام مندر کے مددے پر سماجوادی پارٹی اور بی جے پی آپس میں بھڑ گئیں کیونکہ سماجوادی پارٹی کے نیتہ رام گوپال یادب نے بی جے پی پر رام مندر کے چندے میں حیرہ پھیری کرنے کا عروب لگا دیا اور یو پی میں اکھلیش یادب کی سرکار بننے پر رام مندر اور جلدی بننے کا دعویٰ کر دیا اکھلیش کی سرکار آئے گی تو یہ چوری نہیں ہوگی اور مندر اور جلدی بن جائے گا رام گوپال یادب کے اس بیان کے بہانے کے اندریہ منتری اور بی جے پی نیتہ گریراج سنگھ نے اکھلیش کو گھیر لیا اور انہیں مطھرہ میں مندر بنوانے کی چنوٹی دے ڈالی پچھلے دنوں چناب پرچار کے دوران امیت چھا نے بھی رام مندر کے مددے پر اکھلیش کو نشانے پر لیا تھا ڈلی میں لال کلے کے قریب روڈ ریج کے ایک معاملے میں پولس نے 24 کھنٹے کے اندر ہی تین لوگوں کو گرفتار کر لیا یہ کھنٹے پولس نے تین لوگوں کو گولی مارنے کے عاروپ میں کی معاملہ پچھلے مہینے کی 31 تاریخ کی رات کا ہے جب اپنی پتنی کے ساتھ گھر لوٹ رہے ایک شخص کی موٹر سائیکل کسی دوسری موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی تھی اسی بات پر اس آدمی نے اپنے قریبیوں کو وہاں بلا لیا تھا جس کے بعد بیواد بڑھتا چلا گیا اس گھٹنا کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی جس میں کچھ لوگ رات کے اندھیرے میں ادھر ادھر دوڑتے نظر آئے مہین سڑا کنارے ایک موٹر سائیکل کھڑی دیکھی لیکن اسی دوران علاقے میں حل چل بڑھ گئی آروپ ہے کہ انہی میں کچھ لوگوں نے سرعام فائرنگ کی اور وہ گولی تین لوگوں کو جا لگی جس کے بعد پولس نے انہیں گرفتار کر لیا اور ان دو موٹر سائیکلوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا جن سے ہنگامہ کھڑا کرنے والے کچھ لوگ وہاں پہنچ رہے تھے تین لوگ گرفتار ہیں اور اس میں جو کنٹری بیٹ ویپن تھا جس سے کی فائر ہوا تھا وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے عروناچر پدیش سے اگوا کیے گئے سترہ سال کے بھارتیے لڑکے کے ساتھ چین نے بربرتہ کی ساری ہندے پار کر دی چین کی سینہ نے اٹھارہ جنوری کو اس لڑکے کو اگوا کیا تھا اور دس دن تک اپنے قبضے میں رکھنے کے بعد اسے چھوڑا اور جب میرام تارون نام کا یہ نابالک اپنے گھر پہنچا تو اس نے خود چین کی سینہ کے ظلموں کی گواہی دی اس نے عاروپ لگایا کہ اسے بری طرح پیٹنے کے ساتھ ہی بجلی کے جھٹکے بھی دیے گئے نابالک کے پتا نے بھی بتایا کہ چین کی سینہ کے قبضے سے لوٹنے کے بعد ان کا بیٹا صدمے سے اُبر نہیں پا رہا ہے چین کے قبضے سے لوٹنے والک کو فیلحال ڈاکٹروں کی نگرانی میں رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے پتا نے چین کی سینہ کی بربرتہ کی وجہ سے اس کی حالت بگڑنے کا آروپ لگایا اور بتایا کہ چین کی سینہ نے ایل ایسی سے کئی کلومیٹر اندر بھارتی سیما میں آ کر ان کے بیٹے کو اگوا کیا تھا جس کی جانکاری خود ارنانچل پورو سے بی جے پی کے لوگ سبا سانسد تاپر گاؤں نے بھی ایک ٹویٹ کے ذریعے دی تھی یہی نہیں سانسد نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ چین کی سینہ نے میرام تارون کے ایک ساتھی کو بھی اگوا کیا تھا لیکن وہ اس کے چنگل سے بھاگ نکلا تھا اور اس نے ہی پرشاسن کو چین کی سینہ کی اس کرتوت کی جانکاری دی تھی جس کے بعد بی جے پی سانسد نے اگوا لڑکے کو جلد چھڑانے کے لیے بھارت سرکار سے ترنت کاروائی کی اپیل کی تھی اور اب انہوں نے ناوالک کے ساتھ ہوئی بربرتہ پر سخت اعتراض جتاتے ہوئے معاملے کو چین کے سامنے اٹھانے کی مانگ کر دی اتراخن میں کانگریس نے مفت بجلی کا وعدہ کیا اتراخن ویدھان سبا چناؤں کے لیے پریانکہ گاندھی نے دہرہ دون میں پارٹی کا گھوشنا پتر جاری کر دیا اس میں وعدہ کیا گیا کہ راجج میں سبھی لوگوں کو دو سو یونٹ مفت بجلی ملے گی اس کے علاوہ سرکاری بسوں میں محلاؤں کو مفت یاترہ کی صوبیتہ دی جائے گی سرکاری بسوں میں محلاؤں کو مفت یاترہ ملے گی جمہو کشمیر کے پنچ میں ہوئی برفباری میں ایک بس پھسل گئی اس آجسے میں بس میں بیٹھے دس لوگ گھائل ہو گئے بیہار کے حاجیپور میں پولیس والوں نے ہیلمٹ نہیں پہننے پر ایک بجلی ویبھاگ کے کرمچاری کا چالان کاٹ دیا آروہ ہے کہ اس سے غصائق کرمچاری نے کچھ گھنٹوں کے لیے اس تھانے کی بجلی ہی کاٹ دی مہراشت میں بی جے پی ویدھائک نتیش رانے نے سندھو درگ کی عدالت میں سرینڈر کر دیا ان پر سندھو درگ میں ایک شبسینہ کارکرتہ پر ہوئے جان لیوہ حملے میں شامل ہونے کاروپ ہے اس ماملے میں ایک دن پہلے عدالت نے انہیں اگرم زمانت دینے سے انکار کر دیا تھا اب انہیں اتری سمی گھرے وال نے بتایا کہ کومیڈین سنیل گروور کے دل کی سرجری ہوئی جس کے بعد کئی لوگوں نے ان کے جلد ٹھیک ہونے کی کام نہ کی مہراشت کے رائیگر سے حیران کرنے والی کچھ تصویریں سامنے آئی وہاں کارسوار لوگوں نے ایک بس ڈرائیور کو پسٹول دکھا کر دھمکا دیا یہ ماملہ بیتے مہینے کی 25 تاریخ کا بتایا گیا جو بس کے کار کو اوورٹیک کرنے کے بعد بڑھا تھا جس سے کارسوار لوگ غصے میں بڑک اٹھے انہوں نے کچھ دوری تیہ کرنے کے بعد اپنی کار کو بس کے آگے لے جا کر کھڑا کر دیا پھر وہ لوگ بس میں چڑے اور اس کے ڈرائیور کو پسٹول دکھا کر درائیا نہ صرف انہوں نے اسے ہتھیار کے دم پر دھمکایا بلکہ اس کے ساتھ مارپیٹ اور گالی گلوج بھی کی بس سے اترتے اترتے بھی وہ لوگ بس ڈرائیور کو دھمکانے سے باز نہیں آئے بتایا گیا کہ بس ڈرائیور سے مارپیٹ کرنے اور پسٹول دکھا کر دھمکی دینے والے دونوں آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا یوپی بی جے پی کی اور سے جاری ایک پرچار ویڈیو پر سماجبادی پارٹی نے زوردار پلٹ وار کیا کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے بی جے پی نے سماجبادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلے شیادو پر بینا نام لیے کٹاکش کیا جس کے لیے اس پرچار ویڈیو کا سہارا یوپی بی جے پی نے لیا جس میں پتپتنے کا کردار نبھا رہے دو کلاکار یوپی کی کرہل سیٹ کو کٹہل کہتے دکھائے دیئے اتنا ہی نہیں اسی ویڈیو میں دونوں کلاکاروں کی باتچیت میں پاکستان اور ٹیپو بھائیہ کا ذکر کرتے ہوئے بینا نام لیے اکھلے شیادو پر تنز کیا گیا اس بار ٹیپو بھائیہ کی جیت پک کیا ہے کہاں سے پاکستان سے ارے نہیں یوپی سے پاکستان سے کہہ تو آئے کا اور ہی تو کہہے تھے کہ پاکستان ہمرا دشمن نہیں ہے لیکن یہ پرچار ویڈیو سماجبادی پارٹی کو اکھر گیا اور اس نے بی جے پی کو کھری کھری سنا دی حالانکہ یوپی ویدان سبا چناو کی سرگرمی کے بیچ بی جے پی کا یہ پرچار ویڈیو آتے ہی وارل ہو گیا یوپی میں پرچار پر بی جے پی نے ممتہ کو کھیر لیا ممتہ بینر جی کے مشن یوپی پر سیاسی گھماسان مچ گیا ممتہ بینر جی ساتھ جنوری کو اکھلے شیادو کی پارٹی کا پرچار کرنے کے لیے یوپی پہنچ رہی ہیں لیکن ممتہ کے یوپی دورے پر بنگال بی جے پی نیتاؤں نے حملہ بول دیا وہی ممتہ بینر جی ہے جو دوسری پارٹی کے نیتاؤں کو یہاں آنے تک نہیں دیتی آئی سی سی کی جاری بللے بازوں کی تازہ ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں کئیل راہل ایک ستھان اوپر چوتھے نمبر پر پہنچ گئے برزی ویزا پر اومان گئی ایک بھارتیے کو وہاں کے ائرپورٹ سے بھارت بھیج دیا گیا اس کے بعد اسے اور اس کے ویزا ایجنٹ کو پولیس نے دلی ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا یہ محلہ تمیلناٹ کی رہنے والی ہے ٹوکی اولیمپکس میں گولڈ جیتنے والے ایتلیٹ نیراج چوپڑا کو لوریس ورلڈ بریک تھو اف دیئر اوورڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا اسی سوچی میں سربیا کے ٹینس کھلاری نوائک جاکوویچ کا بھی نام شامل ہے کھیلوں کی دنیا میں سوشو کھیل پرسکار کی کافی اہمیت ہے نیراج نے اس پروسکار کے لیے نومینیٹ ہونے پر خوشی جتائی اور اسے بڑا سممان بتایا زہریلی شراب سے لوگوں کی موت پر بیہار کی بھاگلپور ویدھان سبا سیٹ سے جی ڈیو ویدھائیک گوپال منڈل نے ویوادہ سپت بیان دے دیا جس کے بعد آر جی ڈی گوپال منڈل پر حملہ بر ہو گئی اور انہیں تیجس ایکسپرس والی گھٹنا یاد دلا دی میں ہوں کشو رجوانی آج کی تازہ خبر جاری ہے